بسم اللہ الرحمن الرحیم عدب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب الادب المفرد میں وہ باب کے جس کا نمبر ہے ایک سو اٹھانوے اور جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب السباب یعنی آپ اس میں ایک دوسرے کو گالی بکنا اور لعنت ملامت کرنا یعنی یہ انتہائی بدترین چیز ہے اور یہ بہت ہی قبیح ترین عمل ہے اور دین اسلام میں اس سے باز رہنے کی انتہائی سختی کے ساتھ تاقید و تلقین کی گئی ہے اس باب میں ہمارے سامنے یہ حدیث ہے کہ جس کا نمبر ہے چار سو بیس فرمایا کہ عن ام الدرداء رضی اللہ عنہ یہ ایک اثر ہے ہمارے سامنے ام الدرداء رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے اور یہ یعنی ام الدرداء یہ خود بھی صحابیہ ہیں رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور تربیت یافتہ ہیں اور یہ کہ یہ بڑی فقیہہ یعنی بڑے فقہہ میں ان کا شمار کیا جاتا تھا بڑی فقیہہ تھی دین علم سے مالا مال تھی تو ان کے ساتھ یہ صورت حال پیش آئیں اَنَّ رَجُلًا أَتَاهَا کہ ایک بار ایک شخص ان کی خدمت میں حاضر ہوا فقال اور یوں کہنے لگا اِنَّ رَجُلًا نَالَ مِنْكِ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ کہ دیکھئے ایک شخص نے عبد الملک کے پاس آپ کی برائی بیان کی ہے عبد الملک کے پاس یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک دور تھا وہ گذر جانے کے بعد اور پھر خلفہ راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا جو مبارک زمانہ تھا اس کے بھی گذر جانے کے بعد کافی بعد میں یعنی یہ جو صحابیہ ہے ام الدرداء ام الدرداء رضی اللہ عنہ انہوں نے طویل عمر پائی تو کافی بعد کے زمانے میں یہ صورت حال پیش آئی کہ جب عبد الملک ابن مروان مسلمانوں کا خلیفہ تھا کہ جس کا مشہور خاندان ابن امیہ سے تعلق تھا تو عبد الملک یعنی خلیفہ وقت جو مسلمانوں کا اس وقت فرما روا تھا اس کے سامنے کسی نے ام الدرداء رضی اللہ عنہ کی شکایت کی اور ان کی کوئی برائی بیان کی اور یہ بات کسی نے آ کر انہیں بتائی یعنی ام الدرداء کو بتائی کہ آپ کے بارے میں یوں غلط سلط باتیں کی ہیں فلان آدمی نے بادشاہ کے سامنے خلیفہ وقت کے سامنے عبد الملک بن مروان کے سامنے فقالت جواب میں ام الدرداء رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ ان نعبن بما لیس فینا فطالما زکینا بما لیس فینا اگر کسی نے ہماری برائی بیان کی ہو اور ہماری کوئی ایسی خرابی بیان کی ہو جو کہ ہم میں نہیں ہے کہ ہم اس خرابی سے پاک ہیں تو کتنی ہی بار زندگی میں یہ معاملہ بھی تو پیش آیا ہے ہمارے ساتھ کہ کتنے ہی لوگوں نے کتنی ہی بار ہماری تعریفیں بیان کی ہیں اور ہمارے بارے میں ایسی خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو خوبیاں ہم میں نہیں ہیں یعنی آج اگر کسی نے وہاں بادشاہ کے پاس میری کوئی ایسی برائی بیان کر دی ہے جو مجھ میں نہیں ہے تو کتنی ہی بار ایسا بھی تو ہوا ہے کہ لوگوں نے میری ایسی خوبیاں بیان کی ایسی میری تعریف کی کہ جو خوبیاں مجھ میں نہیں ہیں بات تو برابر ہو گئی کہ وہ بھی غلط بیانی ہے وہ بھی غلط بات کہ کسی نے میری تعریف کی اور کوئی ایسی خوبی بیان کی یوں بڑھا چڑھا کر تعریف کی ہے کہ وہ خوبی مجھ میں نہیں ہے اس وقت تو مجھے غصہ نہیں آیا تو آج اگر کسی نے میری کوئی ایسی برائی بیان کی جو مجھ میں نہیں ہے تو وہ بھی غلط بیانی تھی اور یہ بھی غلط بیانی ہے تو بات بنابر ہو گئی تو مجھے جب اس وقت برا نہیں محسوس ہوا تو اب بھی مجھے برا نہیں محسوس کرنا چاہیے اس بات کو ناظرین کرام اس سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اولاں تو بات چل رہی ہے اس سباب یعنی برا بھلا کہنا لعنت ملامت کرنا تو کسی شخص نے وہاں باتشاہ کے پاس ان کی برائیاں بیان کی تو برائی میں اور یہ کہ گالی بکنے میں لعنت ملامت کرنے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ کسی کی چوگلی کی جائے شکایت کی جائے اور خاص طور پر ایسی برائی بیان کی جائے کہ جو اس میں موجود ہی نہیں ہے تو اس سے ہمیشہ پرہیز کرتے رہنا چاہیے کہ یہ بدترین عمل ہے اور مزید یہ کہ برائی کا جواب برائی سے نہ دیا جائے کہ اس شخص نے برا کام کیا اور ان کی برائی بیان کی بادشاہ کے سامنے شکایت کی اور شکایت بھی ایسی کہ جو سراسر جھوٹ پر مبنی ہے کہ غلط بیانی کی ہے کہ وہ برائی ان میں موجود ہی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا کہ ناراض ہونے کی بجائے اور انتقام کی فکر میں مبتلا ہونے کی بجائے اور برائی کا جواب برائی سے دینے کی بجائے انہوں نے جو طرز عمل اختیار کیا کہ یہ برگزیدہ ترین شخصیات کہ جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں ہوئی تھی تو ان کا یہ طرز عمل تھا اور یہ ان کا انداز فکر تھا کہ اولاً تو یہ بات کہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیا جائے گا اور اس کے بعد مزید یہ کہ کوئی ہماری برائی بیان کرے یا ہماری خوبیاں ہماری تعریفیں تو اس سے ہمیں کوئی غرص نہیں ہونی چاہیے وہ شخص جو ہمیشہ اس فکر میں رہا کرتا ہے کہ لوگ میری تعریف بیان کیا کریں اور یہ کہ کوئی مجھے برا نہ کہے کہ اس کا اصل مطلوب و مقصود یہی ہے کہ لوگوں میں عزت بن جائے اور یہ کہ اس کا ایمان کمزور ہے اور اس کے خلوص میں کمی ہے اس کے خلوص میں نقص ہے کہ وہ لوگوں کی رضا مندی کے طلبگار ہیں کہ جو کوئی اس کی تعریف کرے گا تو یہ اس سے خوش ہو جائے گا اور شاید انعام و اکرام سے بھی نوازے گا لیکن اگر کسی نے کسی بات پر اعتراض کیا اور کچھ سمجھانے کی نصیحت کی کوشش کی تو یہ برا مانے گا ناراض ہو جائے گا اور موقع ملنے پر انتقام کی فکر میں پڑ جائے گا جبکہ یہ حضرات دنیا برائی کرے یا دنیا تعریف کرے اس چیز کی ان کی نظر میں قطعاً کوئی اہمیت نہیں تھی اور یہ کہ اصل مطلوب و مقصود بس یہی تھا کہ اللہ راضی ہو جائے اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری یعنی اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں ہے نہ دنیا میں نہ آخرت میں لیکن اگر اللہ راضی ہو گیا تو پھر سبی کچھ ہمارا ہے ہر چیز ہر نعمت ہمیں نصیب ہو گئی کہ یہ زمین اور یہ آسمان اور زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور جتنی بھی نعمتیں ہو سکتی ہیں اور جس شکل میں بھی وہ نعمتیں ہوں سبی کچھ چونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اللہ ہی کے قبضے میں اگر اللہ ہمارا ہو گیا اللہ کی رضا ہمیں نصیب ہو گئی تو پھر یہ سبی کچھ چونکہ اللہ ہی کیا ہے لہذا سبی کچھ ہمارا ہی ہو جائے گا لیکن اگر اللہ راضی نہ ہو اور یہ کہ اللہ ناراض ہو تو پھر دنیا بھر کے خزانے اگرچہ کسی کے قدموں میں کیوں نہ ہو لیکن یہ سب کچھ بیکار ہے لا یعنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ یادگار اور مبارک ترین وہ کلمات اِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا اُبَالِي یعنی یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہ ہو تو پھر مجھے اور کسی بات کا کوئی غم نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس وقت کس قدر غم زدہ تھے اور کتنے پریشان تھے کہ سفرِ طائف کے موقع پر وہاں طائف والوں نے پتھر برسائے اور لہو لہان کیا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا تھا اپنا کوئی کام نہیں تھا یہ طویل ترین سفر اور یہ دشوار گزار قسم کے پہاڑی راستے مکہ سے طائف تک اب صلی اللہ علیہ وسلم پیدل چلتے ہوئے اس قدر طویل سفر کی صعوبتیں برداشت کی اور وہاں طائف پہنچے تھے اور یہ کہ وہاں مکہ شہر میں اپنوں کی طرف سے وہ ظلم و ستم کے وہ سلسلے پھر مزید یہ کہ چند روز قبل ہی ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کیا انتقال ہوا تھا وہ وفا شعار وہ شریک حیات ہمیشہ تسلی دینے والی وہ خاتون اب وہ گھر میں نہیں ہے گھر میں دل نہیں لگتا اور اس سے چند روز قبل ہی مشفق و مہربان چچا ابو طالب کی وفات ہوئی تھی اب گھر میں دل نہیں لگتا کہ وہ تسلی دینے والی وہ شریک حیات وہاں گھر میں نہیں ہے گھر ویران ہے اور گھر سے باہر کوئی مدد و نسرت کرنے والا نہیں ہے وہ چچا اب دنیا میں نہیں رہے ایسے میں مشرقین مکہ کی طرف سے ظلم و ستم کے سلسلے مزید بڑھ گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بایوس ہونے کے بعد طائف تشریف لے گئے دعوت حق لیے ہوئے اور پیغام حق لیے ہوئے لا الہ الا اللہ کا پیغام لیے ہوئے وہاں پہنچے اپنا تو کوئی کیم نہیں تھا لیکن انہوں نے پتھر برسائے لہو لہان کیا یہاں تک کہ آب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک جگہ پہنچ کر کچھ آرام کی غرص سے جوتا پاؤں سے اتارنا چاہاں تو جوتا اترتا نہیں تھا کہ وہ جسم سے جو خون بہا ہے اور جوتے میں جمع ہو گیا ہے تو جوتا چپکا ہوا تھا پاؤں کے ساتھ یہ صورتحال اس قدر یہ افسردہ ترین کیفیت میں جب اعب صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے اور ہر طرف سے یہ غموں کے بیدل امٹ تھے چلے آ رہے تھے تب آب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو رنج و علم اور جو جذبات تھے بے اختیار یہ جذبات دعا کی شکل میں اور فریاد کی شکل میں زبان پر آ گئے یہ جذبات آب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے دعا و مناجات میں مشغول ہو گئے عجیب و غریب ہے وہ دعا اور اسی دعا کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے اِن لَمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَيَّ فَلَا أُبَالِكَ کہ یا اللہ یہ اتنی تکلیفیں کہ بیوی کا انتقال ہو گیا چچا کی وفات ہو گئی اپنوں کی یہ بے رخی اور اپنوں کی طرف سے یہ ظلم و ستم کے یہ معاملات پھر یہاں پردیس میں طائف میں ان لوگوں نے مجھ پر پتھر برسائے لہو لہان کر ڈالا ہے یا اللہ لیکن ان تمام تر تکلیفوں اور صدموں کے باوجود اصل فکر جو مجھے لاحق ہے یا اللہ اصل پریشانی مجھے اس بات کی کہ یا اللہ تو کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو جانا کہ جو ہوتا ہے دنیا میں میرے ساتھ ہوتا رہے لیکن یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو پھر مجھے اور کچھ نہیں چاہیے پھر مجھے اور کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے دنیا خوش ہو یا دنیا ناراض ہو تو یہی صورت حال ناظرین کرام یہاں ام الدرداء رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا کہ کوئی تعریف کرتا ہے یا کوئی برائی بیان کرتا ہے تو یہ چیز اس قابل ہی نہیں ہے کہ مؤمن اس بارے میں خود کو حلکان کیا کرے اور مؤمن اس بارے میں سوچا کرے اور پریشان ہوا کرے کہ کون میری تعریف بیان کر رہا ہے اور کون میری برائی بیان کر رہا ہے یہ باتیں سوچنا اور اس فکر میں رہنا اور پھر انتقام کی فکر کرتے رہنا یہ کچھ مؤمن کا مقصد زندگی نہیں ہے مؤمن کا مقصد زندگی صرف ایک ہی ہے وہ یہ کہ وہ ایک اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور بس اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کی اس مجلس میں ہم آپ اجازت چاہتے ہیں فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين موسیقی